السلام علیکم دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل زی بی ٹی وی پر خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو موت ہماری زنگی کی حقیقت ہے ہم سب کو اپنی زنگی سے اصل زنگی کے طرف جانا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اپنی زنگی کے آخری لمحات میں انسان کا دماغ کیا سوچ رہا ہوتا ہے اس کے اصل حقیقت تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن ڈاکٹرز و تیورو سائنٹریسٹ کے پاس اس کے ایک تھیوری موجود ہے دوست دوستو دو درسولہ کے بعد ایسٹرونیم ایکس تاسی سال کا آدمی مرگی کے دورے کے وجہ سے ہسپٹل میں ایڈمنٹ تھا ڈاکٹرز اس کے دماغ کی سکیننگ کر رہے تھے اور اسی برین سکیننگ کے دوران اس پیشن کو ہارٹ اٹیک آیا اور یہ مریض برین سکیننگ کے دوران ہی مر گیا اور ہسٹری میں پہلی دفعہ 15 انسان کا مرتے ہوئے کمپلیٹ برین سکین کیا گیا اور اس کے ریزرٹس کافی عجیر تھے دوستو اس مریض کے مرنے سے 30 سیکنڈ پہلے اور 30 سیکنڈ پہلے اور اس قول ملا کریگمیٹ کے دوران اس مریض کے دماغ میں وہ سب کچھ چل رہا تھا جو ہم یا تو پرانے مختوں کو یاد کرتے ہوئے سوچتے ہیں یا پھر میڈیٹیشن کے دوران سوچ رہے ہوتے ہیں ایسا نظر آتا جیسے یہ مریض مرنے سے 30 سیکنڈ بعد تک بھی خواب دیکھ رہا تھا جس میں اس کی دماغ میں اس کی پوری زندگی اس کے سامنے آ گئی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مرنے کے 30 سیکنڈ بعد تک بھی یہ انسان کیسے سوچ سکتا ہے دوستو بیسے تو انسان کا دماغ مرنے کے کچھ دیر بعد بھی ایکٹیو رہتا ہے انسان مرتا تب ہے تب اس کا دن دھڑکنا بند ہوتا ہے اس کی وجہ سے دن دماغ کی طرف فون پمپ کرنا بھی بند کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارا دماغ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن دماغ بند ہونے میں کچھ گھنٹے لگ جاتے ہیں انسان تو مرا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی دماغ کے کچھ سیلز کچھ گھنٹوں تک ایکٹیو رہتے ہیں دوستو اب اس ستاسی سالہ مریض کی کہانی پر واپس آتے ہیں دوستو ڈاکٹرز نے نوٹ کیا کہ اس کے مرنے کے 30 سیکنڈ پہلے اور 30 سیکنڈ بعد تک اس کے دماغ میں اس کی زندگی کا فلیش بیک چل رہا تھا یعنی ایک منٹ میں اس کا دماغ اس کی ساری زندگی یعنی اس کے بچپن سے لے کر اس کی موت تک کو سوچ رہا تھا لیکن دوستو یہاں سوال یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو اس بات کیسے پتہ چلا دیں دوستو انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس کو برین ویوز کے ذریعے میجر کیا جاتا ہے یہ برین ویوز پانچ طرح کی ہوتی ہیں ایلفا بیٹا گاما ڈیلٹا اور تھیٹا ویوز ایلفا ویوز تب ہوتی ہیں جب انسان جاگتو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ ریلیکسٹ ہوتا ہے بیٹا ویوز تب ہوتی ہیں جب انسان کام کرنے میں بیزی ہوتا ہے اور اس کا دماغ پیجائن ہوتا ہے گاما ویوز کا تعلق ہماری میموری سے ہوتا ہے جب انسان کا دماغ بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے جب انسان کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے دوستو ستاسی سال اس پیشنٹ کے دماغ میں بھی ڈاکٹرز نے گاما ویبز کی وہ فریکوینسی دیکھی جن سے انہیں یہ پتہ چلا کہ اس کا دماغ ابھی اپنی زندگی کو سوچ رہا ہے جیسے انسان کے سامنے اس کی ساری زندگی کا فریش بیک آ جائے دوستو اس واقعے سے پہلے بھی جو لوگ مرتے مرتے بچے یعنی جن کا دن کچھ دیر کے لیے بند ہوا تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں ان کی ساری زندگی کا فریش بیک نظر آیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ منہ سے انسان کی پوری زندگی اس کے سامنے آ جاتی ہے لیکن اصل حقیقت تو اللہ تعالی کوئی پتا ہے دوستو اللہ تعالی نے ہمارے دماغ کو اس طرح بنایا ہے کہ آج سائنس بہت زیادہ ترقی کا ٹھوکی ہے لیکن آج تک ہمارے دماغ کو بہت ہی کم جان پائی ہے دوستو ہمارے دماغ میں تقریباً 86 عرب نیورونز ہیں اور ہمارے چینل زی بی ٹی بی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے